اگر ہمارے بچے اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اچھی تربیت پائیں گے بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو بری احادتیں سیکھیں گے ایک شراب پینے والے شخص کے ساتھ رہنے والا بڑی آسانی کے ساتھ شرابی بن جائے گا علماء اکرام کے بیانات سننے والے اور اسی طریقے سے نماز روزے کی پابندی کرنے والے شخص کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو اس کی پنج وقتہ نمازیں آدھا ہوں گی اور وہ بہت سارے علمی مواد اپنے پاس بھی حاصل کر لے گا اور علمی فائدے حاصل کر لے گا تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں کھیلنے کودنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے سے رہنے والا کون ہے ان کے باہر کی جو تربیت ہو رہی ہے جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے وہ کیسے لوگ ہیں اور میرے بھائیوں یاد رکھئے گا کہ اگر آدمی بروں کی صحبت اختیار کر جاتا ہے تو اس کے برائی میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کی جو کچھ بھی عادتیں ہوتی ہیں خصلتیں ہوتی ہیں وہ برائیوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس کا اس قدر نقصان ہے کہ بروز قیامت انسان جہاں اپنے بائے ہاتھ میں نام عامال پائے گا اپنے بیشمار دنیا میں کیے ہوئے کرتوتوں اور عملوں پر افسوس کا اظہار کرے گا وہیں اس کا ایک افسوس یہ بھی ہوگا کہ وہ دنیا میں بروں کی صحبت اختیار کیا تھا بدجلل لوگوں کی صحبت اختیار کیا تھا چنانچہ سور فرطان آیت نمبر ستائیس اٹھائیس انتیس میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت یوں فرمائی ہے وَيَوْمَ يَعَبُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُونُ اور میں فلان اور فلان کا ساتھ نہ پکڑا ہوتا کہ ان لوگوں نے تو مجھے گمراہ کر دیا آگے اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَوَلَّنِي عَنِ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَانِي کاش میں نے فلان اور فلان کا راستہ نہ اختیار کیا ہوتا فلان کی صحبت نہ پکڑی ہوتی تو آج میں گمراہ نہ ہوتا گویا کہ مجھے گمراہ کرنے میں فلان اور فلان کی صحبت نے زیادہ مدد کیا ہے اور مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں